السلام علیکم سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر حسیبہ خاتل لیکچرر پرم مارواری کولیج سبجیکٹ ٹوٹو آج ہم لوگ پڑھیں گے اختر ایمان تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اختر ایمان کون تھے اختر ایمان پیلا نجیب آباد زیلا بجنور میں بارہ نومبر انیس سو پندرہ اس وی کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد دلی چلے آئے اور فتح پوری مسلم ہائر سکول میں تعلیم حاصل کی ڈیلی انورسٹی سے بھی یہ کیا پھر کچھ مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں رہے اس کے بعد ممبی چلے گئے اور فیلموں میں کہانیاں لکھنے لگے شائدی کی ابتداء غزل سے کی لیکن بہت جلد نظموں کی طرف مائل ہو گئے اختر ایمان شائدی میں جذبات کا رنگ بھر دیتے ہیں جس سے ان کی نظمیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اختر ایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے ان کے یہاں احساس کو مربوط طریقے سے بیان کرنے کی کوشش نظر آتی ہے اسی کے ساتھ ان کے یہاں زندگی کا حوصلہ بھی ہے موت کو شکست دینے کی آرزو اور جرائد بھی ہے اور نئی امیدوں کو پروان چڑھانے کی ہمت بھی علامت شائری سیدھی شائری سے مختلف ہوتی ہے الفاظ کے بظاہر جو معنی ہوتے ہیں وہ علامت شائری میں بدل جاتے ہیں لیکن اختر ایمان کے علامتیں اور استیارے پیچیدہ نہیں ہوتے انہوں نے عام گفتگو کی زبان کو شیری اظہار کے لیے نہائید خوبی سے برتا ہے اور ان کے یہاں خود کلامی بھی ملتے ہیں ان کے کلام کے چھے مجموعیں گرداب تارک سیاہ آبیجو یادیں بنت لمحات اور نیا اہن شائع ہو چکے ہیں ان کے مجموعیں یادیں پر انیس سو چھبیس اسوی میں سہائیتی ایک ایڈمی ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ متعدد صوبائی ایک ایڈمیوں نے بھی انہیں انعامات و ازازات سے نوازہ ہیں اختر ایمان کا انتقال انیس سو پنچانوے اسوی میں ہوا تو اختر ایمان کون تھے یہ ہم نے جان گیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ابھی کے لئے اتنا ہی باقی نیکسٹ کلاس میں اللہ حافظ